نیوز ایٹین کے خلاصے کے بعد آخر کار پی اے مٹل آواز پر دربار لگانے والے مولوی پر ایف آئی آر ہو گئی چلہ مبارک دربار کے مولوی کے خلاف پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے بلاسپور کے پی اے مٹل آواز پر اوید روپ سے قبضہ کر دربار لگانے والے مولوی کے خلاف پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے اور اس کے خلاف ماملہ درج کر لیا ہے دربار کی پیٹیوں میں مہلاؤں کی پوٹوں ملی تھی ویڈیو وارل ہونے کے بعد پولیس نے مولوی کے خلاف ایف آئی آر درج کی اوروا تھانا چھتر میں دیر رات 22 تاریک کو ایک پرارتی دوارہ شکایت پرابت ہوتی ہے پرارتی نے شکایت میں یہ بتایا گیا کہ اس نے کافی سمیسے وہ مانسک اور شادیت ایک روپ سے پیڑا میں تھا اور اسے کسی نے ایک چلہ بابا دربار کے بارے میں بتایا تھا جو کہ دیوری خود اٹل آواز میں ستھت ہے اس پر سے وہ بابا کے پاس لگتار جاتا رہا پر اس کے جو بھی پیڑا میں اسے کوئی بھی رہت نہیں ملی اس کے اپرانت وہ آکے ابھی پولیس کو ریپورٹ کیا پولیس میں اس میں ٹونی دھا ادھینیم کے تہت ابھی ایف آئر پنجیبت کر کے آگے کی ویویچنا میں جھوٹی ہوئی ہے نیوز 18 نے سب سے پہلے اس ماملے کا خلاصہ کیا کہ پی ایم اٹل آواز پر اویت قبضہ کر یہاں ایک مولوی دربار چلاتا تھا جس میں اندوشواس اور جھاڑ فون کا کھیل ہوتا تھا مولوی کا جس مکان پر قبضہ تھا اس کو گمبت نمہ بنایا گیا ہے جس کے بعد پریشاسر نے اٹل آواز کی اویت قبضہ دھاریوں پر ایکشن لیا ہے ان کو نوٹس دیا گیا اور اویت قبضے کو ہٹایا گیا اور مولوی کے دربار پر بھی گاج گری ہے اس دربار کی پیٹیوں میں مہلاؤں کی فوٹو بھی ملی اور مہلاؤں کے فوٹو کے بیڈیو وائرل ہوئے جس کے بعد پولیس نے ایکشن لیا ادھار بھارتی ایک خادی نگم کی ریپورٹ پر پر پردیش بھر کے 176 وائرہاؤس اور گوداموں کو بلیک لیسٹڈ کر دیا گیا ہے اس میں خندوہ زلے کے دو وائرہاؤس ہے ماں نرمدہ وائرہاؤس اور دیوشکتی گودام بھی شامل ہے دیوشکتی گودام خالوا منتری ویجای شاہ کے بیٹے کا ہے اور زلہ پنچائے تو پادیاکش دیویا دیتی شاہ کے نام پر ہے دیوشکتی گودام میں تول کانٹے میں گڑھ بڑی ہونا بتایا گیا ہے کاروائی کے بعد منتری ویجای شاہ نے کہا کہ ہمارا نام خراب ہو رہا ہے اسی لیے ایف سی آئی کی اپستیتی میں تول کانٹے کا ستھیاپن وہ کروائیں گے بڑی سنسطھا نے اس طریقے کی چٹھی پتری کری ہمارے پاس نہیں آئی لیکن نام ہمارا خراب ہو رہا ہے تو ہم نے پھر چٹھی لکھی ناپ تول کو کہ بھئیہ سب ٹھیکے کوئی سکاہت نہیں کر رہا ہے سب ایجنسیز مان لے جا رہی ہے لیکن پھر بھی ہماری سنتوشتی کے لیے ایف سی آئی کی سنتوشتی کے لیے آپ پونے ہمارے کانٹے کو ان کے سامنے پھر سے تول کھو مدیپردیش میں ملاوٹ کھوری پر شکنجا کسا گیا ہے خادی ویبھاگ نے تابر تھوڑ ایکشن لیے ہیں جبلپور میں پوزہ بیکری پر دبش دی گئی یہاں پر بھاری ماترہ میں ملاوٹی کیک اور پیسٹری ضبط کی گئی ریوہ میں نکلی ماوہ فیکٹری کا خلاصہ ہوا ہے رائسین میں ہوتال اور دکانوں پر دبش دی گئی ہے الگ الگ جگہوں پر یہ کاروائی کی گئی ہے مدیپردیش میں تین جگہوں پر یہ کاروائی کی گئی ہے جبلپور میں پوزہ بیکری پر دبش ریوہ میں نکلی ماوہ فیکٹری کا خلاصہ رائسین میں ہوتال اور دکانوں پر دبش دی گئی تینوں جگہ کی تصویر ہے جبلپور رائسین اور ریوہ بھاری ماترہ میں ملاوٹی ماوہ یہاں سے ضبط کیا گیا ہے لگاتار یہ کاروائی کی گئی بھوپال میں بھی ملاوٹ خوروں پر خادی اور عوشدی بھباگ نے کاروائی کی ہے بڑی ماترہ میں ماوہ اور پنیر یہاں سے ضبط کیا گیا ہے سیمپل جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے یہ ماوہ اور پنیر گوالیر سے بھوپال لائے گیا تھا 31 کونٹل ماوہ 6 کونٹل پنیر ضبط کیا گیا ہے بھوپال خادی اور عوشدی بھباگ نے بڑی کاروائی کی ہے امانک ماوہ اور اس کے ساتھ ہی پنیر کو ضبط کیا ہے حالکہ اس کے سیمپل ابھی لیے جائے گا پتہ کیا جائے گا کہ آخر یہ امانک ہے یا کس طرح کی کوئی ملاوٹ ہے یہ انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ گوالیر سے یہ پوری کھے پا رہی تھی اور بھوپال میں خپانے کی پلاننگ تھی اس کے پہلے ہی اس کو پکڑا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پرسویروں میں جس طریقے سے بڑی ماترہ میں ماوہ اور پنیر ضبط کیا گیا ہے پور ادھکاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرنے کا پریاز کریں گے سر کس طرح کی سوچنا تھی اور کیا آپ تک اس میں پایا گیا ہے گوالیر کی طرف سے ایک بڑی کھے پانے کی سوچنا ملی تھی اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اس میں ایڈلٹیشن ہو سکتا ہے یہ پوسیبیلٹی بتائی گئی تھی تو ہم نے ایڈلی مارننگ اس کو چیک کیا اور اصل میں صبح صبح ہی یہ ماوہ آکے اور بہت جلدی ڈسٹریبیٹ ہو جاتا ہے جس سے اگر پرشاشنج جیسے جنرل ہی دن میں کام ہوتے ہیں تو اس کے پہلے ہی یہ جہاں جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جائے اس بات اس طرح کا ایک مارڈس اوپرینڈی اپنایا ہوا ہے بیچنے والوں نے تو کا پتا چل پایا کہ کون لوگ ہیں جو یہاں پہلے بھی اس طرح سے کھپاتے رہے ہیں کہ اس سیمپل ابھی بیج دیگا ہے کہ ماوہ آنا اور ماوہ کا ڈسٹریبیوشن ایسے یہ ایک طرح سے روٹین پروسس ہی ہوگی لیکن ہمیشہ بڑی قوانٹیٹی میں نہیں آتا ہے کبھی کام آئے گا کبھی جاتا ہے جیسے تیوہاروں کے سمیں زیادہ آتا ہے یہ ابھی ہو سکتا ہے دو چار دن میں بہت کام آیا ہو اور یہ جب زیادہ قوانٹیٹی آنے والی بات ہوگی تب ہی کسی نے ہمیں اس بات کی خبر دی اب سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ ایڈلٹیشن اس میں ہے کی نہیں اس کے لئے ہم نے سیمپلنگ کری ہے اس کی اور ہم اس کے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کروائیں گے لیبرٹری میں اور اس کے سینٹیفک جو انالیسیس ہے اس کے بعد ہمیں بھی پہلے گا اس میں کوئی ایڈلٹیشن ہے کی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے بڑی مہترہ میں جو مہاوہ اور پرنیر پکڑا گیا اس کے سوا سکتا ہے کامران دیپا کبھار کے ساتھ سیلنسی نوڈیٹی